کسی گاؤں میں ایک غریب چراوہ رہتا تھا وہ روزانہ چاند بکریوں کو لے کر قریب پہاڑی پر چلا جاتا جہاں بکریوں چرتی رہتی تھی چراوہ بہرہ تھا مگر اس سے اس کے کام میں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا ایک دن ایسا ہوا کہ اس کی بیوی اسے کھانا دینا بھول گئی اور بچے کے ہاتھ بھی نہ بھیجوایا چراوہ نے سوچا میں گھر جا کر کھانا لے آؤں دن بر بھوک کے رہنا میری لئے دشوار ہوگا اتنے میں اس نے دیکھا کہ ایک گھسیارہ یعنی گھاس کاٹنے والا پہاڑ کے کنارے گھاس کاٹ رہا ہے چراوہ اس کے پاس گیا اور کہا بھائی تم ذرا میری بکریوں کو اخیار رکھنا میں گاؤں جا کر کھانا لے آؤں میری بیوی آج کھانا دینا بھول گئی ہے اتفاق سے گھسیارہ بھی بہرہ تھا وہ ایک لفظ بھی نہ سن سکا بلکہ الٹا وہ غلط سمجھا وہ بولا میں تم کو اپنی گھاس کیوں دوں یہ تو میں اپنے جارووں کے لئے کاٹ رہا ہوں میرے پاس ایک گائے اور دو بھیڑے ہیں جن کے لئے مجھے دور دور سے گھاس لانا پڑتی ہے نہیں نہیں میرا پیچھا چھوڑو میں تمہاری طرح کے لوگوں سے دوری رہنا چاہتا ہوں جو دوسروں کی چیزیں ہتھیا لیتے ہیں اتنا کہہ کر اس نے اپنا ہاتھ ہلایا اور زور زور سے ہنسنے لگا چراوہ اس کی بات نہ سن سکا وہ بولا شکریہ میرے دوست تم نے راضی ہو کر مجھ پر بڑا احسان کیا میں بہت جلد آ جاؤں گا یہ کہہ کر وہ تیزی سے گاؤں کی طرف چل دیا اپنی جوپری میں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ بیوی بخار میں مبتلا ہے اور پڑوس کی عورت اس کی دیکھ بھرکا رہی ہے چراوہ نے کھانا کھایا پھر سیدھا پہاڑی کی طرف روانہ ہو گیا اس نے اپنی بکریوں کو گنا سب بکریوں موجود تھی گھسیارہ اپنے کام میں لگا ہوا تھا چراوے نے دیل میں کہا یہ گھسیارہ کتنا ایماندار ہے میری بکریوں کی نگرانی کرتا رہا مگر شکریہ کا بھی خیش بند نہیں ہے لنگڑی بکریوں سے دے دینی چاہیے جو بھی مجھے اس کو زبا تو کرنا ہی پڑے گا یہ سوچ کر اس نے لنگڑی بکری کو اپنے کندے پر اٹھایا اور گھسیارہ کے پاس پہنچ کر بولا بھائی میری بکریوں کی نگرانی کرنے کے سیلے میں یہ تفاہ قبول کرو اس بکری کو زبا کر کے اس کا گوشت استعمال کر لینا مگر گھسیارہ ایک لفظ بھی نہ سن سکا وہ غصے سے چلایا چراوے مجھے نہیں ملوم کہ تمہاری غیر حاضری میں کیا ہوا تمہاری بکری کی ٹانک ٹوٹ گئی تو میں اس کے ذمہ دار نہیں میں تو گھاس کاٹ رہا تھا چلے جاؤ یہاں سے چراوہ سمجھ نہ سکا کہ گھسیارہ نراز کیوں ہو رہا ہے اس نے ایک آدمی کو آواز دی جو گھوڑے پر سوار تھا اور کہنے لگا جناب علی مہربانی کر کے مجھے یہ بتائیے کہ یہ گھسیارہ کیا کہہ رہا ہے میں بہرہ ہوں میری سمجھ نہیں آتا کہ یہ میرا دعفہ قبول کیوں نہیں کر اس کے بعد چراوہ اور گھسیارہ دونوں چلا چلا کر اس مسافر سے باتیں کرنے لگے وہ سوار گھوڑے سے اتر کر ان کے قریب آیا یہ سوار گھوڑے چرایا کرتا تھا اور یہ بھی بہرہ تھا لہٰذا وہ بھی نہیں سمجھ سکا کہ یہ دونوں کیا کہہ رہے ہیں وہ ان دونوں سے اس جگہ کا نام پوچھنا چاہتا تھا لیکن جب اس نے ان دونوں کو نراز ہو کر چلاتے دیکھا تو گھبرا کر بولا ہاں بھائی میں اقرار کرتا ہوں کہ یہ گھوڑا میں نے چرایا ہے مگر مجھے ہرگز عرب نہ تھا کہ تمہارا ہے مجھے معاف کر دو اتنے میں گھسیارہ چلایا بکری کے لنگڑے ہونے میں میرا کوئی قصور نہیں چراوا چلایا اس سے پوچھو کہ یہ میرا توفہ قبول کیوں نہیں کرتا میں تشکریہ کے طور پر اس کو یہ دے رہا ہوں اس پر چور بولا میں اقرار کرتا ہوں کہ یہ گھوڑا میں نے چرایا ہے مگر میں بہرہ ہوں اور میں نہیں سمجھ سکتا کہ تم دونوں میں سے یہ گھوڑا کس کا ہے اسی حسنا میں ایک بوڑا وہاں آ گیا گھسیارہ دوڑ کر اس کے پاس پہنچا اور بولا مہترم بزرگ میں بہرہ ہوں اس لئے میں نہیں سمجھ سکتا یہ دونوں کیا کہہ رہے ہیں مہربانی کر کے آپ بتائیے کہ یہ کیوں چلا رہے ہیں دلچسپ بات یہ ہوئی کہ بوڑا گونگا تھا لہٰذا وہ انہیں کوئی جواب نہیں دے سکتا تھا بہرحال وہ ان سب کے قریب آیا ان تینوں کے چہرے غور سے دیکھنے لگا اس وقت تینوں بہرے خموش ہو چکے تھے بوڑا اتنی دیر تک ان کے چہروں کو گھورتا رہا کہ وہ گھبرا گئے اس کی چمکدار سیاہ آنکھیں تھی وہ دراصل گھور کر اصل حقیقت کا پتہ چلانا چاہتا تھا لیکن یہ تینوں ڈڑنے لگے کہ یہ بوڑا ان پر کہیں جادو نہ کر دے چنانچہ چور فوراں گھوڑے پر سوار ہو کر تیزی سے بھاگ گیا چراوے نے جلدی جلدی اپنی بکریوں کو جمع کیا اور انہیں بھگا کر اپنے گھر کی طرف تیزی سے روانہ ہوا گیا گھسیارے نے اپنی نظریں نیچی کر لی اور گھاس کی گھٹڑی اپنے کندے پر اٹھا کر تیزی سے اپنے گھر کی طرف چل دیا بوڑا انہیں جاتے دیکھتا رہا چاند منٹ بعد وہ بھی چلا گیا